بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائنی میزر جویز خولہری اور میں ہم پوسٹنگ ایک نیو ویڈیو عنہ سنوکر کلاب بزنس سنوکر کلاب بزنس میں کیا بچت ہوتی ہے کتنا سرمایہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے ٹرن روڈ کیسا رہتا ہے کن کن چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے میرے ساتھ آنور مجود ہے معروف ترین شخصیت جن کا میں پہلے آپ کے ساتھ کافی انٹروڈکشن کروا سکا ہوں چکا ہوں ایچ ایس این انٹرٹینمنٹ کے تھرو بھی اور دوسرے بہت سارے یوٹیوبرز کے تھرو زرناب بھائی کی شخصیت ایک جانی پہچانی شخصیت جو کہ ایوب بھائی کے تھرو بھی لوگ ان کو جانتے ہیں یہ ان کے پارٹنر بھی ہیں ان کے شگرد بھی ہیں تو یہ ماشاءاللہ سارا سیٹ اپ ان کا ہے تو اچھا لیے اس کے مطلق جو مزید ڈیٹیلز ہیں اس کاروبار کے مطلق وہ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کاروبار کتنا کمفرٹیبل ہے یہ سیزنل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں زرناب بھائی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام زرناب بھائی کیا حال ہے الحمدلیلہ الحمدلیلہ اچھا زرناب بھائی بڑے چھپے رستوں نکلیں ہیں اب یہ ایک ڈیفرنڈ بزنس آپ کا یہ ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ اس پر مجھے جوید بھائی بیسکلی میرا یہ شوق بھی اور بزنس بھی اس میں مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پانچ سال ہو گئے ہیں میں اس سے پہلے دبائی رہا دبائی سے آتے ہی میں نے سب سے پہلا کام یہ سٹارٹ کی سنوکر کلاب کا مجھے بہت زیادہ شوق سنوکر کا تو اس میں اپنی بہت منی ویسٹیج کی ہے میں نے پہلا اپنا کلاب سٹارٹ کیا تھا میں نے سٹارٹ کی تھا دو ٹیبلوں سے دو ٹیبلوں سے وہ تھا میرا جہاں پہ میری بری آئیش ہے وہیں پہ کیا تھا اس میں میری تقریبا انویسمنٹ ہوئی تھی اس ٹائم پہ میرے ساتھ میں وہ ویڈیو کیمز وگرہ بھی لگائیں تھی تو اس ٹائم میرے اس پہ انویسمنٹ ہوئی تھی آٹھ لاکھ روپے کی ٹھیک ہے اور الحمدلی اللہ وہ آٹھ لاکھ میں نے تقریباً ایک سال میں اپنا ریکاور کر لیا تھا اس کے بعد جتنی بھی وہ لیابیلٹی تھی وہ ساری میری پروفٹ میں کنورٹ ہوگی تھی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے رنگیا تین سال تو اس کے بعد میں نے جب اس کو دو سال رنگیا تھا اس کے بعد میں نے سیکنڈ سنو کا کلاب بنا لیا تھا وہاں پہ ڈیفینس میں وہاں میں میں نے دو سال چلایا لیکن وہاں بھی کچھ جو تھا وہاں اس کے ساتھ اختلافہ چل پڑے اس نے ایک لاکھ رنٹ سے کہتا ہے میں ڈیڑھ لاکھ رنٹ کروں گا تو پھر وہ ہمیں اس کے لئے سے چھوڑنا پڑا اور جو میرا وہ موڈل وہ جو پہلا کلاب جو ہٹل میں تھا وہ میں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ چھوٹا سیٹ اپ تھا میں بڑے سیٹ اپ پہ چلا گیا تھا تو پھر میں رہا اس پہ دھل نہیں لگ رہا تھا اور اس سیٹ اپ کو میرے تقریباً تین سال ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ باقی مسروفیات کا تو آپ کو میرا پتی ہے کیا چل رہی ہے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ اس سیٹ اپ کا کتنے رنٹ دیتے ہیں جی جی اس کا بیجہ نے ایٹی فائیو سوڑن رنٹ ہے اچھے پچاسی ہوں جب میں نے یہ لیا تھا تب اس کا سکسٹی فائیو تھا اب تین سال میں اس کا بیئی سیزار رنٹ باڑ چکا ہے تو اگر ایک ٹیبل سے بندہ سٹارٹ کرے تو ایک ٹیبل کا ترن اوٹ کیا رہتا ہے ایک ٹیبل کا تو کوئی مزا نہیں ہے تو آپ کی تقریباً پانچ لاکھ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دو ٹیبلوں کا سٹ اپ جس کے اندر آپ کی ہر چیز ایڈ ہوگی جس میں آپ کی سٹنگ بھی آپ نے ڈال لیا ہے کیمرے بھی ڈال لیں گے سونڈ سسٹم بھی ڈال لیں گے اس کے بعد آل اوبر جتنا ہی کیس کاؤنٹر وغیرہ ایل سیٹیز وغیرہ ہر چیزیں ایو پی ایس بیٹری ایچ این ایفری تنگ آپ کا جو ہے دو ٹیبلوں کا سٹ اپ جو ہے آپ کا پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ نے تو کافی انٹرٹین منٹس جو ہے وہ پروائیٹ کی ہوئی ہے کیا سمپل طریقے سے بھی چل سکتی ہے یہ چیز دو ٹیبلوں کی نگرانی ہے جتنی آپ کسٹمر کو بینیفٹس دیں گے تو کسٹمر آپ کو بس اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے لئے ساؤنڈ وغیرہ وائی فائی وغیرہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے وائی فائی کی فسیلیٹی بھی ساتھ میں دے رہے ہیں وائی فائی کی فسیلیٹی بھی دے رہے ہیں وائی فائی فسیلیٹی اچھا یہ جو آپ نے سامنے سکرین لگایا ہے یہ ہماری بھی سیفٹی ہے کسٹمر کی بھی سیفٹی ہے دیکھنے کی چار ٹیبل لگے ہوئے ہیں چاروں پہ کیمرا یہ میرے کیچ کاؤنٹر پہ کیمرا باہر میرا یہ فوڈ کا سیٹ اپ ہے یہ جو ایس جو لوہری بھلوگ بھلوں نے بھی میری ویڈیو بنائی تھی شروز بھائی ہیں تو یہ بھی یہ کھانا پینے کا سیٹ اپ جو ہے نا یہ برگر شور میں سٹارٹ ہوگا پانچ مجھے اور یہ جوس اور جوس کا ملشک کا ستم چال رہا بھائر ٹھیک ہے یہ جوس اور ملشک کے سستم یہ آپ کا ہے یہ اپنا ہی ہے یہ اپنا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل کتنے ٹیبل ہیں اس وقت اس میں ٹوٹل چار انگلش ٹیبل چار انگلش ٹیبل ہیں اچھا یہ ٹیبل کچھ بڑی ہیں اس پر چھوٹی ٹیبل کتنے کی مل جاتی ہے یہ فل سائز ٹیبل ہیں یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے دو لاکھ سے سٹارٹ ہوگے یہ بارہ لاکھ تک کا ایک ٹیبل بنتا ہے ٹھیک ہے اور چھوٹا اس کا پانچ دس کا سائز ہوتا ہے وہ ڈیل لاکھ میں بن جاتا ہے پھر چار آٹھ کا ہوتا ہے وہ دیکھ مجھ سے ترہ سیز آر پی میں بن جاتا اچھا ٹیبل اچھا ایک تو یہ سنوکر کلب کا بزنس ہے اس کے ساتھ ساتھ سپورٹنگ کون کون سا بزنس جو ہے وہ ریلیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ مینج کیا جا سکتا ہے جیم کا بزنس اگر سنوکر کلاب اور جیم میں تو اس سے اچھی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ینگسٹر نہیں آنا سنوکر کلاب ینگسٹر نہیں آنا ہے جیم میں تو سنوکر کلاب اور جیم اور ساتھ میں یہ فوڈ اس سے بیسٹ کمینیشن میرے حال سے کوئی بھی نہیں فاس فوڈ سا فاس فوڈ یہ ساتھ میں یہ جو کیونکہ جس نے بھی جیم کرنا ہے اس نے ملشک فریش ڈوسی سے لازم پیننے ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی فیشلٹی اویلیبل ہیں ابھی جیتنا ہمارا سنوکر کا کسٹمر ہے اس ساتھ میں رہے ایک جیم بھی ہے بلگلنا ایک پلاس ہوں کے سیکنڈ پلاس میں جیم بھی ہے جیتنا وہ جیم کا کسٹمر سارا یہاں سے ملشک پینے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ٹرنوڈ کیا رہتا ہے ساتھ میں اس میں کتنی انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے اس میں تو کچھ خاص انویسمنٹ نہیں ہے یہ تقریباً پچاس ڈار پہ ہے کاؤنٹر پہ انویسمنٹ ہوئی ہے پچاس سے ساٹھ ہزار پہ پچاس ساٹھ ہزار پہ تو کے ٹیکرز کی شیلری میکس میں کتنی ہوتی ہے پندرہ ہزار منیموم شیلری جاری پندرہ ہزار سے نیچے تو پندرہ ہزار شیلری بھی ہے ٹھیک ہے ان کی ریزیڈنس بھی سونکر کلان میں ہی سوتے ہیں اور ساتھ میں تین ٹائم کھانا بھی ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پارٹ لڑ گئے کس بہائیس ہزار پہ میں پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیا ٹرن ڈٹ رہتا ہے اس کا پڑ دے کس چیز کا یہ جوسنس میں رکھا اس کی طرح پنسر جی سیل ہے ٹین چار ہزار پہ کی تیلے کی ٹھیک ہے اچھا سنوکر کلاب کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ بتا دیجئے کہ اس میں کامیاب ہونے کے لیے کس چیز کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے لوکیشن کا عمل دخل ہوتا ہے یا کس طرح ٹرینڈ کو جہاں وہ گین کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جتنا اچھا اٹموس پر دے سکیں اندر کشمہ کو ٹریک کر سکیں جتنی طرح فیسیلٹیز دے سکیں آپ ٹیبل اچھے سے اچھا لگائیں اور اس کے بعد جو سنوکر کلاب میں بیٹھ رہا ہے لڑکا وہ اس کو سنوکر کھیلنی لازم آنی چاہیی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ یہ تپیار کا ٹائم آئے ہیں تین چار بجے کا ٹائم آئے ہیں تو یہ ہمارا کام جو رات کا ٹائم کام ہے ملت مغرب کے بعد یہ آپ کشمہ نے آنے در بیٹھنے کی جگہ نہیں آپ کو ملنی یہ چکر ہے اچھا تو سکناب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ٹیبلز کو اتنی ٹیبلز کو مینج کرنے کے لیے کیا کیا ٹیکر کی زورٹ پڑتی ہے یہ بلکل یہ مریلی بھائی ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھے میں ہیں تو یہ بھی کسی تحرف کے متعاج نہیں یہ بھی پچھلے چار صاحب سے میرے ساتھ ہی ہیں تو یہ سارا کلاب سمالتے ہیں تو یہ صبح کلاب کھولتا ہے دس بجے اور آپ کو دو پہ تک جوٹی دیتا ہے ملویت لاو کرتا ہے اٹھارا گھنڈے ڈوٹی کرتا ہے اٹھارا گھنڈے اس دور میں بھی ڈوٹی نہیں کرتا یہ بنا اٹھارا گھنڈے ڈوٹی میں بس کہہ رہا دن میں ماشاءاللہ کتنی سیلری دے رہے ہیں ان کو اس کو بیجن سیلری میں صرف پندرہ زار پیادے ہیں اچھا تو علی بھائی اسلام علیکم مائک میجئے گا اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا ماشاءاللہ آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں چار پانچ سال سے کار رہا ہوں چار پانچ سال سے کار رہے ہیں اچھا کوئی کچھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں ابھی تک تو ہم نے فواہد ہی شیئر کی ہیں اس کے اس کاروبار میں کچھ پرابلمز کا بھی فیس کرنا پڑتا ہے جی کرنا تو پڑتا ہے بس اتنا زیادہ تو نہیں ہے بس نارمل سے ہی ہوتا ہے جی نارمل سے مطلب کیا پرابلمز آتی ہیں ہر ساتھ ہوتا ہے لڈکے کو زیادہ ساتھوں مطلبز یا کہہ گئی ساتھ musun آ accused باتمیزی کرتے ہیں مارے گئے سے پہلے لگوائیں مارے گئے پہلے لگوائیں اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے اور کچھ مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ راش ہوتا ہے حالانکہ کیلہ بھی لگے میں ہیں کیونکہ یہ کیلہ بندہ ہے اس ٹائمنا کلاپس ہوں باہر رہا ہے ہار جگہ کیلہ لگا ہے پھر ایک بندہ کو بھی واشروم آ جاتا ہے کچھ بہر کھانے بینے چلا جاتا ہے تو کشمر کا کسی کا تین چار سو رویہ پیل بن ہوتا ہے اللہ صباح away've Big Yep لسک کے بعد عمروں کو included اکاتے بندہ چلے ہیں جسا موٹا ہے Osoga assist conveys ایک سکا ہے یہ جان آگا ہے pairًا اللہ یہ ہیں کی ضرورت نہیں ہوتا ہے پانچ ساہ سے ہلتے ہیںvirے میں کیلہے ہیں میں壌 ش monsters رائے جگڑا نہیں ہوتا رائی جگڑا چلا ہوتا ہے جہاں پہ بیٹنگ کی ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بیٹنگ کروا ہ中共 ہمارے کلاپ میں nosotros میرے کا نہیں ہوتا ہے ہمارے کلاپ میں زودت ہے کوئی اور ویسے بھی ماہ کچھ ریکلور کسٹمر ہے وہ تو کوئی مسئلہ مشاہل نہیں کرتے مرکلہ بلکل مین روڈ پہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈیلی نئے سے نئے کسٹمر بھی آتا ہے جس کو ہم نہیں جانتا جو ہمیں نہیں جانتا تو کچھ باتمیز لڑکے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں تو اس کی مسئلہ مشاہل آتا ہے اس سے تو کوئی مسئلہ مشاہل نہیں ہے اس میں یعنی انوارمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بٹ کو جو ہے وہ مملک دار دے دیں تو وہاں بے ایک تو کاروبار میں بھی پرکت نہیں پڑے گی اور وہاں بے لڑائی جگڑا بھی لازم ہوگا ٹھیک ہے زناب بھائی بہت بہت شکریہ تو کیا لاؤسوس بھی کچھ آتے ہیں اس میں کوئی مطلب ہوئے اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کی جگہ اپنی ہے نا جی پھر تو اس سے اچھا کام ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر جگہ آپ کی اپنی ہے نا تو اس سے دنیا میں اچھا کام ہی کوئی نہیں ہے اب یہاں بھی یہ چکریہ ہوتا ہے جہاں بے آپ کا کام چلنے لگتا ہے آپ کو ملک ڈیسٹرپ کرنے لگ جاتے ہیں حالی کر دو کٹھا 20-30-30 ڈار بے رنڈ پڑا دو اور اس پہ ایکسپینس میرے بہت زیادہ ہے جیسا کہ اپنے آپ کو ڈیٹی 5 ڈرنڈ میں رنڈ جا رہا ہے گرمیوں میں 60-70 ڈار بے بجلی کا میرا بھی لاتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی اب دون امرین لوگوں نے کلپوں میں کیوئی ہے کہ انہوں نے میڈر ریڈروں سے سیٹنگ کیوئی ہے میڈر رکھوا لیتے ہیں تارے ڈریکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کو 60-30 ڈار بے یہاں بے لگی میں دو ایسی لگی میں ہیں آٹ داس فین لگی میں ہارٹ ٹیبل پر چھے چھے لائٹس لگی میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ ایکسپینس یہ ہے ایکسپینس جو آپ نے لڑکا رکھا ہے اس کی میں تین ایکسپینسی میں آپ نے بیلی کا پی کرنا ہے سردیوں میں بیلی کا پی لاتا ہے دس سے پندرہ ہزار اچھا یہ بلنگ کے علاوہ اور ایمپلائیز کی سیلری کے علاوہ میں تین ایکسپینسی میں اور بھی کوئی ان کے منتری کوئی مطلب کا خلاجات ہیں نہیں اس میں وہ سب سے گوڑ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک تفعہ انویسمنٹ کرنی ہے ایک سال تک آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی رینویشن جو ہونی ہے وہ ایک سال بعد ہی ہونی ہے اس سیٹ اپ پر ٹولر میرا پیس لاکھ کی انویسمنٹ ہوئی بھی ہے اے ٹو زینہ تو ملہب مجھے جب میں نے اس کو انویسٹ کر دیا تو ایک سال سے پہلے مجھے انویسمنٹ کی ضرورت نہیں اور ایک سال پر انویسمنٹ کیوں نہیں ہے آپ کو کلین چینز کرنا پڑنا ہے کلپ کے جو ٹیبلز ہیں ان کا کپڑا چینز کرنا پڑنا ہے اور جیسے کہ اگر آپ نے بھی پینٹ پونٹ کروایا تو آپ کو پینٹ چینز کرنا پڑنا ہے یہ چکر ہے اس کے لئے آپ کی تک منٹینس آپ کی تک منٹین سے دو لاکھر پہ گئی اتنے سیٹ اپ بھی منٹینس ہوتی ہے ایک سال بعد خرید بارہ ایک سال کے لیے ہر چیز برینڈ نہیں ہو جاتی ہے یہ ایک فل سائز کی ٹیبل کی منٹینس کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں اس کے تکرین اخراجات پانجات ہیں پنتالیس سے پچاسزار رپیہ ایک ٹیبل کے جس میں آپ کی پوکٹس اگر آپ پوکٹس بھی چینز کرتے ہیں کپڑا بھی چینز کرتے ہیں ریلیم کر رہا ہر چیز یہ سٹک 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 بھی نو ہمارا ہزار رپیہ سے لے کے پائیں پندہ سٹک 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 ہوتی ہے میرے کواب میں بھی تین تین چار 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 سٹک سٹک یوز ہو رہی ہے مطلب اس سے سستی بھی ہوتی ہے پانج سٹک 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 تو مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی جی زرناب بھائی بہت بہت شکریہ تو ویورز ہمیں دعا میں یاد رکھے گا زرناب بھائی کو بھی دعائیں دیجئے گا ترقی کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ